ایلی فرینڈز بیلکم بیک ایوری بینڈ بیلکم ٹو می چینل تو چلیے ایک اور پریکٹس ایٹ لگاتے ہیں مدقالین بھارت کا یہ پریکٹس ایٹ نمبر چار ہوگا تیسرا پارٹ میں نے یعنی پریکٹس ایٹ نمبر تیسرا مورنگ میں اپلوڈ کرن لیا تھا اور تیسرے پارٹ میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ دلی سلطنت ابھی ختم نہیں ہوا ہے اب ہم دیکھیں گے دلی سلطنت میں کہ کون سے ساتھ سکنے کون سی عمارت بغیرہ بنوائی تھی کون سی مجید بنوائی تھی اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے دلی سلطنت کا جتنے لے خق بغیرہ ہیں انہوں نے کون سی کس کے بغیرہ لکھی تھی ٹھیک ٹھیکنڈ تو لگ لگ سو کے آراؤنڈ کوششن ہونے والے ہیں تو تھوڑا تیو برگتی میں چلیں گا اور اس سے پہلے وہ تین پارٹ کسی نے نہ دیکھ لیے ہوں تو میڈیول اسٹری کے نام سے پلیلسٹ بھی مل جائے گی تو اس میں ہوں تینوں پارٹ لگا دی گئے تو دیکھیں یہ بری بری موسٹ امپورٹنٹ کوششن ہے پہلا ایٹیپنٹ سیو پی پیسے میں کئی بار پوچھا ہے انڈو اسلامی کلا انڈو اسلامی کلا کا سب سے پہلا او دارن کون سا تھا تو یہ بری بری موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ تھی کبت اسلام مسجد ایٹیپنٹ پہلے یہ بسنو کا ایک مندر تھا اور اس کو تڑوا کر مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا تھا یہ ڈلی میں ہے ٹھیکنٹس آگے دیکھیں نمیلکیت کتنوں پر بیچار کیجئے ان کو صحیح کرم میں آرینج کرنا ہے ٹھیکنٹس تو بتائیے پہلے کیا بناتا اور پھر کیا بناتا ٹھیکنٹس تو چلیے دیکھتے ہیں ٹھیکنٹس چلیے دیکھتے ہیں کتو منار ٹھیکنٹ پہلے بناتا کتو منار ٹھیکنٹ تین پھر بنا تلکاباد بنا تھا تین ایک پھر بنا تھا ہتے پوری سکریل ٹھیکنٹ اور لوڈی لوڈی سب سے لاشٹ میں آئیت ہے تو لوڈی بس یعنی کی تین ایک چار دو ٹھیکنٹ تین ایک چار دو ایک سیکنڈ ہاں اوپسہ نمبر اے ہے ٹھیکنٹ تین ایک چار دو یہ دیکھ لیجئے ٹھیکنٹ آگے دیکھئے سب سے ٹھیکنٹ سب سے پرانی عمارت کو کیا بناتا ہوں سب سے پرانی عمارت کو سرپتم رکھتے ہوئے ٹھیکنٹ سرپتم رکھتے ہوئے ان کو صحیح کرم میں پھر سے ارینج کرنا ہے پھر چلی دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا بنا تھا سب سے پرانی کون تھی ہیں پھر چلی دیکھتے ہیں ٹھیکنٹ سب سے پہلے کیا بنا تھا اڈائی دن کا جوبڑہ ٹھیکنٹ سب سے پہلے اڈائی دن کا جوبڑہ آئے گا پھر اس کے بعد آئے گا الائی دروازہ یعنی کہ چار و پھر آئے گا ٹھینڈ فراوسا果ٹلا یعنی کہ تین اور پھر دین مبنا یہ امائیو نے بنایا تھا ٹھینڈ دین پنا نام مرنگر بتا تا جنگر بسائے تھا یہ دلی میں بتا ہے تا منعات تو امائیو اب اب evaluating مقات بقی ہے ٹھینڈ تو دین لم mere mistالا بسائے تھا کس نے معایünde یعنی مفائی بتیس چودہ بتیس ہے کی رہا چودہ بتیس منا ایک چار تین تم یہ دیکھ لیجائے ہمارا آمنت توalesnych یہ very very most important question ہے کئی بار GPS کے یہ پالتو question ہوتے ہیں اسے ملاون کرنے کے لئے تو بتائیے الہی دربازہ کس نے بنوائے تھا تو یہ لولیپپ question ہے پتہ پوری سکریت بلند دربازہ کس نے بنوائے تھا اور موتی مسجد اور کیا کہتے ہیں موتی مسجد آگ رہا ہے اور جلی کی کس کس نے بنوائے تھا تو چلیے دیکھتے ہیں الہی دربازہ کس نے بنوائے تھا تو یہ کھل جیر بنوائے تھا بلند دربازہ یہ اکبر نے بنوائے تھا سکری میں موتی مسجد موتی مسجد جو آگرہ میں وہ سا جانے بنوائی تھی اور موتی مسجد دلی والی ہے تو وہ اورنگیب نے بنوائی تھی بری بری موسٹ امپرٹنٹ ہے یہ چار کے چاروں سا سا سفٹی بینٹ اگرہ راودین کھل جی کے بات دکھ رہے تو کوئی یو پی بی سیزمہ کوششن بنتا ہے کہ بجان نے انٹر بڑھنا لی کس میں لاغو کی تھی الاغو دین کھل جی نے سب سے یہ کوششن پوچھتا ہے جب یہ بلندرواجہ بنوائیا گیا تھا تو اکبر نے اس کا جو گیٹ ہے نا اس کا جو گیٹ لگا تھا وہ کونسی چاوی سے کھولا تھا تو وہ چاوی چاوی سے کھولا تھا گولڈ گولڈن چاوی سے یعنی سونے کی کونجی سے اس بلندرواجہ کا گیٹ کھولا تھا اکبر نے یہ یو پی پی سیز کا پوچھا ہوا کوششن اٹھپینڈ ساہ جانے آگرہ بغیرہ اٹھپینڈ ساہ جانے کال کو استعبت کے اگر یہ پوچھ لے کہ سب سے زیادہ ہندو ہندو منصفدار یا ہندو سب سے زیادہ اپنی سینہ میں کس نے بڑھتی گیا تھا یا سب سے زیادہ کس کے کال میں ہندو بڑھتی تھے تو اورنگ جیب کے کال میں لگا لے نا تینتیس پرسینٹ یہ یو پی پی سیز کا ایسا کوئی سا ایک جام میں ہوگا جس میں یہ پوچھا ہوا ٹیونٹ تینتیس پرسینٹ یہ گروپ دی بغیرہ میں سیدہ کی روپ پوچھے لیتا ہے کہ سب سے زیادہ ہندو منصفدار کس کے کال میں تھے اورنگ جیب کے کال میں تینتیس پرسینٹ ساہ جا کے کال میں چوبیس پرسینٹ یاد رکھنا یہ بھی کوششن پوچھا ہوا ہے اور اکبر کے کال میں سولہ پرسینٹ ایک سیکنڈ اکبر کے کال میں سولہ پرسینٹ ادھر لکھ دیا ٹھپینڈ سیاد رکھنا اورنگ جیب کے کال میں تینتیس پرسینٹ ساہ جا کے میں چوبیس پرسنٹ اور اکبر کے گال میں سولہ پرسنٹ ہندو منصفدار سیٹیمنٹس یہ تینوں سے کوششن بنا دے اس کے بتا دیئے یہ دیکھئے آنسر ہے مارا ٹیمنٹس آگے دیکھئے اگلا کوششن بھی ملان کرنے کے لئے پہنچ رہا تو چلیے دیکھتے ملان کرتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں دورہ گمبت ہے ٹیمنٹ دورہ گمبت یہ کس کا ہے تو یہ سکندر لوڈی کا ہے ٹیمنٹس اشٹ بوجی مقبرا تو یہ سا جان کا ہو جائے گا ٹیمنٹس یعنی کی پہلے کا چوتھا پھر آئے گا پہلا ٹیمنٹس اور ست مہرابی مقبرا ٹیمنٹ ست مہرابی مقبرا تو یہ کس کا ہے تو یہ ہے بلون کا ٹیمنٹس یعنی کی تیسرا اور گول گمبت گول گمبت تو سب کو بتا ہوا آڈل سا کا ٹیمنٹس یعنی کی چار ایک تین ایک چار ایک تین ایک چار ایک تین ایک کہاں پر ہے تو یہاں پر ہے ٹیمنٹس تو ان کو یاد رکھنا یہ اگر ملان کرنے والا آگے یہ لولی پو کوشنٹ ہے اور بری بری موسٹ موتی مجید موتی مجید ابھی بتایا نا اور انجیب کی ہے بلندر واج اکبر کا ہے گول گمت آڈری شاہ کا ہے کتو بینار پھلتو دمشق کے کال میں بنا تھا ٹیمنٹ سمجھ رہے ہوگے ملان کر لینا آگے دیکھئے تو ایک اور ملان کرنے والا ہے ٹیمنٹ تو کبرانہ نہیں ہے یہ پیسے کے پالتو کوشن بن گئے ہیں پچھلے چار پانچ سالوں سے ایسے بھر بھر کے کوشنٹ پوچھے جا رہے ہیں تو چلیے دیکھئے پہلا پوچھ رہا ہے ایک سیکنڈ پہلا یہاں سے ہے ٹیمنٹ میراوہ کی نچلی سطح ٹیمنٹ میراوہ کی نچلی سطح مہراب کسے بلونگ کرتا تھا مہرام کی نچلی سطح جہلار ٹیمنٹ میراوہ کی جن نزل نچلی سطح پر جو جہلار بغیرہ ہوتا تو وہ کھل جی کے کال میں ٹیمنٹ اگر دیکھئے ٹیمنٹ تو یہ مہراب ہوگی نچلی سدہ کھلجی سے بلوں کرے گی یعنی تین اور پھر دیکھئے اشٹ بوجی مقبروں کا اوڈے تو یہ ہو جائے گا تلقوں کے وصحل مکھ دو اشٹ بوجی مقبروں کا اوڈے ہوگا تھا تلقوں کے ساسنگال میں یعنی کی چار اور ستمبوں میں گوہ دی گوئی کپریوگ تو یہ کس نے کیا تھا بتائیے یہ کیا تھا سر کی ساسکو انیٹیمنٹ ایک اور جھکی ہوئی دیواروں کے ساسنگال میں ہوتی تھی تو یہ بیجنگر کے بال میں یعنی تین چار ایک دو تین چار ایک دو تو یہ دیکھئے ایک سیکنڈ گلتی ہوگی تھوڑی تین چار اور یہاں سے کیا کہتے ہیں تین چار کے بعد آئے گا جو یہ ستمبوں پر بودھ بودھ کا پریوگ کیا تھا تو یہ کیا تھا بیجنگر سمراجن ہے اور جھکی ہوئی دیواروں کا پریوگ ہو گیا تھا کس کے کال میں تو یہ سر کی ساسن کے کال میں ایٹیمنٹ ایٹیمنٹ تو پرینٹنگ میں سٹیک ہوگی تھی میرے سے ملان کرنے میں یہ دیکھ لیجئے یہ امثر ایٹیمنٹ ایک بار اور ملوا دیتا ہوں مہرابو کا پریوگ کھلجی کے کال میں ایٹیمنٹ اشٹ بوجی مقبرہ پریوگ کھلجی کے کال میں ہو گیا تھا اور ستمب پر بودھ کوئی کا پریوگ تو یہ ہوا تبیجینگر کال میں اور جھو کی ہوئی دیواروں کا پریوگ سرکیوں کے ساسن کال میں ہو لنے لگ گیا تھا ہیٹیمنٹ آگے دیکھیں آپ تھوڑا سپیٹ سے چلیں گے یہاں کونسا سائز میں لیتنی ہے تو اجمیر کا کیا کہتے ہیں کبت الاسلام مسجد یہ دلی میں ہے نا کی اجمیر اڑائی دن کا جوپڑا اڑائی دن کا جوپڑا بری ویرے موسٹ اپرٹن ہے کئی بار پوچھ لیتا کاؤں پر آیا تو یہ ہے اجمہ یو میری اجمہ یو میری میں ہے جب اگر ذیاد رکھیں گے یہاں پوچھ رہا ہے اڑائی دن کا جوپڑا مسجjd میں پریوکٹ پرستر کھمبوں میں نمی میکنہ میں سکون سا ناٹک کے انکس میں انکیت ہے تو یہ ہری کے ہر کےلی اٹھی بین ہر کے لی کھمبوں کے پرستر کے روپ میں ناٹک کے روپ میں اگر آئی دن کا جو پڑا تو یہ ہے کتبو دنیا میں بنوائے تھا دل کیا بڑھ رہا ہوں عجمیر میٹیمنٹ ساگے دیکھئے کتبو دنیا میں کا نرمان تو یہ کتبو دن کیا بول رہا ہوں نمیل کتماد سے پرسید کتبو کتبو منار کا نرمان میں یوگدان نہیں تھا ٹھیکنٹ کتبو منار میں یوگدان گیا سوزین ترلہ کا کوئی نرمان کار نہیں ہوا تھا اس میں ٹھیکنٹ ساگے دیکھیں نمیل کتبو دنیا میں دوارہ نرمیت اگر دن کتبو منار کے سمبت میں نیو میں سے کونسا قطب ست نہیں ہے ٹھیکنٹ یا یہ چار منجلہ کیسے رچنا ہے تو یہ غلط ہے ٹھیکنٹ یہ پانچ منجلہ ہے آگے دیکھیں اگر میں نے ملکت نمیل کتماد سے کہ سلطان نے کتبو منار کی پانچ منجل کا نرمان کر آیا تھا یہ پھر اوپر آیا تھا چار منجلہ نہیں ہے یہ پانچ منجلہ ہے پانچ منجل پر بجلی کی قیران اس میں تھوڑی ٹوٹ فوت ہوگی تھی بجلی گرفت تھی تو اس کا نرمان کر آیا تھا پھر اوستور لگنا ہے ٹھیکنس یاد رکھیں گے کئی پر پوچھ لیتا ہے کتب الدین ایوک دوارم مد کالین ڈلی کے ساتھ سہروں کی ستاپنا تو یہ مہرولی میں ساتھ سہروں کی ستاپنا کہاں کے گئی تھی تو یہ مہرولی ٹیپنس آگے دیکھیں نمیل کے دمائے سے کونسا ایک اشت بجیہ مقبرا ہے تو یہ سکندر لودی کا مقبرا باستوبی گمبت نمیل میں سے رابط ہے تو یہ اے اے آگے دیکھیں اے دروازہ کا نرمان تو یہ کھلجی نے کروایا تھا بتا دیا اوپر ٹیپنس آگے دیکھیں گوڑے کی نال ٹھیکنڈ یہ بہری بہری موست ایمپٹنٹ لگاؤ اس پر ٹھیکنڈ گوڑے کی نال کے آکار کے مہراب سرپتم کاں پر پیوکی گئے تو الائی دروازہ میں پیوکی گئے ہیں ٹھیکنڈ بھارت میں سرپتم سدھ سہلی کا مکبرہ کس کا بنا تو یہ بلون کا مکبرہ سدھ سے اسلام سہلی میں بنا ہوا اٹھمن بری بری موسٹ امپرٹنڈ ہے آگے دے گئے نمر کے دیمارتوں میں سے کس ایک میں پہلی بار موجود شاہی مہراب پائی گئی ہے تو یہ بلون کے مکبرے میں پائی گئی ہے یہ کوششن ایسے بھی پوچھا جاتا اور کوششن ایسے بھی پوچھا گیا ہے کہ سدھ اسلامی سہلی نرمت کون تھا تو یہ بلون کا مکبرہ تھا اسلامی سہلی میں نرمت اور کوششن ایسے بھی پوچھا ہے کہ مہراب پہلی بار مہراب کہاں پائی گئے تو بلون کے مکبرے میں اٹھمنٹ آگے دیکھئے کیونکہ بلون کا سمجھ تھا مہرابوں سے اٹھمنٹ زیاد رکھیں گے ڈلی کی قبت اللہ مسجد کا پرنگ پرسید لوہ اسطم کس کی سمرتی میں تو یہ چند اٹھمنٹ دلی میں جو قبت اسلام مسجد ہے تو وہاں پر ایک لوہیں کا کھنبہ ملا ہے لوہیں کا کھنبہ ملا ہے اور اس پر نام لکھا ہوا ہے چند اٹھمنٹ تو چندر اور THIS کار مانتے ہیں اس کو چندر گبتwo BUT yeah یہی بات پوچھی جارہی ہے دلی میں قبت اسلام علیجز میں پرنگ پرسید لوہی تم میں کس کی کرتی ملی ہے تو یہ چندر کی ملی ہے اس پر چندر نام لکھا ہے نہ کہ چندر گبت دو اٹھمنٹ تو یہ چندر رکھا ہوا ملا تو اس کو چندر گبت دو اٹھمنٹ کا لگ بگ دیکھ لو کتنے سال ٹھپنٹ چندر گفت ساسل کا کب ساسل کال تھا ٹھرڈ ٹھپنٹ لگ بگ تین سو انیس سے تین سو بیس ہی سا پورو ان کا ساس انتار لیکن آج تک کبھی دلی میں جا کے دیکھنا یہ آج بھی کھڑا ہوا ہے لیکن حیرانی کے بعد یہ ہے یہ لوہی کا پڑا ہوا ہے لیکن ابھی تک اس میں جنگ نہیں لگے ہوئی ہے ٹھپنٹ دیکھ لو اتنے سال ہو گئے ابھی تک ہمارے دیس کے انجینئر ڈاکٹر بغیرہ بہران ہے ابھی تک اس میں جنگ نہیں لگی ہے ٹھپنٹ آگے دیکھیں بھارتی ہے بھارتی بھارتو کولا میں سوکھی کا پرارم بھوا تھا تو یہ سلطان سلطنت سلطانوں کے دوار ٹھپنٹ سوکھی کپریوں پرارم بھوا تھا آگے دیکھئے چیتوڑ بری بری موز ٹپنٹ چیتوڑ تو یہ رانہ کمبہ نے چیتوڑ ستم کیرتی بنوائی تھی ٹھپنٹ اور یہ کہاں سیّیوان بنوائی تھی آگے دیکھیں گے ٹھپنٹ ہاں کے دیکھیں ڈل لی ماں پر جل輸 برو نرمان تو یہ سیل ساسوری ہے میں نے بتا دیا ہے سیل ساسوری کی طرف سیل ساسوری نے بنوائی تھا dil li Gabrielle کی بھارت بن بنو ف每 jsر سوری خلال زبان کا بنوائی تک ریا تھا اس کے اوپر پر ایک کامی ہے ٹھپنٹ gurups بات میں سنائیں گے جب بابر امائیو کو پڑھیں گے ٹھپنٹ آکے دیکھیں باہر بانای علی دروازہ مجید قوش راج جو انپر میں اتی بانای دروازہ کیا بول رہا ہوں مجید اور علا دروازہ ٹھیکیڑ پورو کا کیا بولتے ہیں پورو کا سراج ٹھیکن اب یاد آئے پورو کا سراج جونپر کو کہتے ہیں ٹھیکن اور یہاں سے سیرسہ سوری نا گریجویسن کیتے ہیں اپنی آگے دیکھئے بھارت میں مسجدوں کی نرمان میں نمد میں سے کون سی لکشن سملت کیا گیا ہے تو یہ سب ہی لکشن ہے ٹھیکن اُلٹا کمل کممت کا کلرس علنکرن یہ سارے لکشن ملتے ہیں بھارت میں اسلام سہلی کے جو بھی مسجدیں مگرہ بنوائی گئی ہیں سلطانگری کس کا مقبرا ہے تو یہ نسور الدین محمود کا ہے ٹھیکن آگے دیکھئے دلی میں مدر سائے موجیم نامک مدرسے کا استعبنا تو ایلتو تمہیں اس نے کرایا تھا ٹھیکن اب ہم ان کے استعبت کلا دیکھ رہے ہیں دلی سلطانگری ٹھیکن آگے دیکھئے استقری استقری کے ملتان کے مندر کا بندن ایک صدرن نرمیت روپ میں کیا گیا ہے جس میں ایک مانو مانوکار پرتیما تھی ٹھیکن یا مندر سورے کو سمر پیت ہے ٹھیکن آگے دیکھئے کلیان مندر نے ملکت میں تکیس راجوں کے مندروں کی باس تو کا بسیسٹ لکشن ہے تو یہ بیجے نگار ٹھیکن بری بری موسٹ امپٹنٹ ہے مانڈو مہستی جنتر منتر مہل ٹھیکن تو جنتر منتر کیا بول رہا ہوں مانڈو مہستی جنتر مہل کا نرمان تو یہ بوجھ پرمار نے کرا بایا تھا ٹھیکن بوجھ پرمار ٹھیکن زیاد رکھیں گے اور جنتر منتر پوچھے لے کس نے بنوائی تھا تو یہ بنوائی تھا جائے سنگ نیٹھیکن جہا سے بنے گا جنتر منتر اور جہا سے بنے گا جائے سنگ ٹھیکن آگے دیکھئے اور جائے کئی بار یو پی پیسے میں یہ کوششن پوچھا جاتا جائے سنگ نے چار بیر سالہ کام بنوائی تھی تو مطورہ دلی اجین اور کہاں ایک ٹھیکن مطورہ دلی اجین اور ایک اور بنوائی تھی گئی جائے پور میں ٹھیکن یہ چاروں یاد رکھنا آگے دیکھئے پرتم باستوک مہراب ٹھیکن مہراب تو بلون کا مقبہ آجے گا ٹھیکن جہاں بھی بات مہراب کی آئے گی دلی سلطنت میں تو ہم ملے گا بلون ٹھیکن اب چلتے ہیں دلی سلطنت کے جو اتیاز کار تھے انہوں نے کیا کیا کچھ لکھا تھا کیا کیا کچھ چھاپا تھا ٹھیکن گول گھومبج گھومبج اداران ہے تو یہ آڈل شائب تاپت کلا کا ٹھیکن بیری بیری موسٹ امپورٹنٹ اور یہ دیکھ لیجے یہ یو پی ایسی کا پوچھا ہوا کوششن ہے ڈککن میں بہمینی سمراج اس تاپت کلا اپنی بسیٹ مولکتہ اور سبتان تسائلی کے لیے پر تشٹیت ہے بہمینی اس تاپت کلا کے بارے میں نے ملکتہ میں سے کونسا قسم سہی ہے تو یہاں سہی بتانا تو چلیے دیکھتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس میں اپنے تطب اس نے اپنے تطب دلی سلطنت کی اس تاپت کلا سہلیوں اور صدور بھارس کی اس تاپت کلا سہلیوں سے پرابط کیے تھے یہ سہی ہے دوسرا دیکھیں بہمینی دوارہ نرمیت کلے نیسندے یورو کے اسی کال اسی کال اسی کال کے کلوں سے کافی بڑھ کر مانتم سمارک تھے تو یہ یوروپ سے تو کوئی لینا ہی دینا دینا تھا کہ یوروپ باس یہ کب آئے تھے تو یہ چودہ سو اٹھانوے میں آیا تھا جک مرانے باس کوٹی کام اٹھمن تو یوروپ باسوں سے کوئی لینا دینا تھا اس تاپ اٹھمن تھا آگے دیکھیں بہمینی اس تاپت کلا میں ہندو اور اسلامی سہلیوں کا سمان جائے پونہ مشرن پر تھی بھی ہے تو یہ دوسرا غلط ہے پہلا تیسرا صحیح ہے ٹھیک ہے پہلا تیسرا آنسر ہونا چاہیے یہ دیکھئے اٹھمن ساکے دیکھئے یہ بہری بہری موسٹ امپٹنٹ ہے ہر ایک نام جو کی یوپی پیسز میں کئی بار پوچھا گیا خاص کر یہ جیاؤ دن برنی حسن نیجامی منازو سراج ٹھیک ہے ان تینوں کو تو یادی رکھنا اب دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا لکھا تھا تو چلیے دیکھتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیاؤ دن برنے یہ بہری بہری موسٹ امپٹنٹ ہے اس نے لکھی ہے تاری کے پروس آئی یعنی پہلے کا تیسرا حسن نیجامی تو یہ تھا تاج المائسی ٹھیک ہے چوتھا آگے دیکھئے مناسو سراج نے کیا لکھی ہے تو اس نے لکھی ہے بتائیے کیا لکھی ہے تبکہ تے ناظری ڈیونそ اور یہ یادیہ بھی انہیں احمد یڈی نے لکھی ہے تاری کے مبارک شہائے ڈیون شہروں نام بہری بہری موسٹ امپٹنٹ ہے تو یاد رکھ لینا تین چار دو ایک تین چار دو ایک ہے کہیں یہ دیکھئے تین چار دو ایک ڈیون twitter آگے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے بہری بہری موسٹ امپٹنٹ ہے طفیانہی طبکہ تے ناظری بتا دیے تو چلیے دیکھتے ہیں ان کا میں اعلان کر کے تو دیکھئے جیسا کہ میں نے بتایا تو یہ لکھی تھی نجام الدین آگے دیکھئے طبقات ناصری تو یہ بتا دیا میہا جدین اجیبی نام ہے یہ میہا جدین اجیبی نام ہے یہ میہا جدین اجیبی ناصری تو دیکھئے طبقات پتہ نہیں گلے میں آج کیا ہو گیا بول بول تبقات اکبری تو یہ لکھی تھی نجام الدین آگے تیسرا طبقات ناصری تو یہ میجان دین اجیبی نام ہے چوتھا ایک آتانی دوسرا ٹھیکن دوسرا تاریخ کے پھروسائی ٹھیکن تاریخ کے پھروسائی لکھی تھی جیہاود دین برنین بری بری موسٹ ایپیٹن تاریخ کے یامنی ٹھیکن تو یہ اولات وی نام ہے ٹھیکن تین دو چار ایک اپس نمبر ایک ہو جائے گا ٹھیکن یہ دیکھ لیجے یہ دیکھ لیجے کچھ بھی نہ بتاؤنا تو آپ کو ایک چیز جرور بتاؤ گی ٹھیکن رہلا تو یہ ایون بطوتہ کی بستگزی اور سی کو ملا دیجئے پہلے سے تو سی کا پہلا صرف یہاں پر ہے ٹھیکن یعنی کہ ہمارا سی ہی آنسر ہو جائے گا لیکن پھر میں سب کو ملواؤں گا تاریخ کے ہندی ٹھیکن تاریخ کے ہندی البرونی کی ہے تاریخ کے دلی ٹھیکن تو یہ ہے خسرو کی رہلا ایون بطوتہ کی طبقات ناصری تو یہ منازو سراج کی ٹھیکن یاد رکھنا بری بری موسٹ بٹنٹ ہے ٹھیکنٹ تو ملان کر دیا ہے دیکھ لینا خاص کر چاروں کے چاروں بری بری موسٹ بٹنٹ ہے یہ ایون بطوتہ کہاں سے آیا تھا مرکو سے آیا تھا ٹھیکنٹ اور یہ تاریخ کے ٹھیکنٹ کیا بول رہا ہوں طبقات ناصری ٹھیکنٹ طبقات ناصری کس کی ہے تو یہ منازو سراج کی ایڈیمنٹ اب کئی بچے کہیں گے کہ طبقات ناصری یہاں تو آپ منازو سراج بتا رہے ہو لیکن اوپر والے کوششن میں جرہ دیکھنا یہاں آپ نے بتایا کہ طبقات ناصری اس کی ہے ٹھیکنٹ تو یہ آپ دھیان سے دیکھو یہ منازو سراج کا شوٹ کٹ نیم لکھا ہوا تھا ٹھیکنٹ یہ دیکھئے مناز یہاں پر ہے سراج یہاں پر ٹھیکنٹ تو یہ وہ یہ اس کا فل نیم لکھا ہوا ہے طبقات ناصری منازو دین بن سراج اوند تو یہ مناز سراج یہاں پر ہے ٹھیکنٹ تو یہ کئی بار سوٹ میں ایسے لکھا بھی مل سکتا ہے یہ دیکھو تبکات ناصری منانیو سیراج کی ٹیپن تو یہ دیکھئے ایسے بھی لکھا مل سکتا ہے تو آپ کو گھورانہ نہیں ہے ایسے ہی کوسٹن کو تیار کریں گے ہم البرونی ٹیپنٹ یہ بری بری موسٹ امپورٹنٹ بندہ ہے اور اس بندے کی کتاب آج بھی ہمارے دیس کا اتیاز جانے کے لئے بہت ہی مہتبون کتاب ہے تو البرون نے لکھی دی کیا تاریخیں ہندے ٹیپنٹ پہلے کا چوتھا تو پہلے کا چوتھا صرف یہاں پہ رہے ہیں ٹیپنٹ ایسے بھی آپ ملان کر سکتے ہیں این او ملک ملتان نہیں تو یہ لکھی تھی انسا ہو مہرون ہے ٹیپنٹ امیر خسرو کی کیا ہے تو تاریخیں ٹیپنٹ امیر خسرو کی کیا ہے خجاون ادھ خطول ٹیپنٹ پھکرے ٹیپنٹ پھکرے مدابیر کی کیا ہے تاریخیں پھرکودین مبارک شاہ ٹیپنٹ سمجھ رہے ہوگے اگر آپ کو ایک دو بھی پتا ہو تو کام چل جاتا ہے ٹیپنٹ آگے دیکھئے فتوس ٹیپنٹ فتوس سلاتین ٹیپنٹ فتوس سلاتین تو بتائیے یہ کس کی ہے ٹیپنٹ تو چلیے دیکھتے ہیں کس کس نے کیا لکھا ہے ٹیپنٹ دیکھئے فتوس سلاتین تو یہ کس کی ہے فیروسہ کی ہے ایک سیکنڈ یہ فیروسہ کی نہیں ہے فتوس سلاتین تو یہ ہے اسامی کی ٹیپنٹ اگر دیکھئے ٹیپنٹ فتوس فتوس فیروسہی ٹیپنٹ تو یہ فیروسہی کی ہے آگر دیکھئے تاریخیں فیروسہی تو یہ کس نے لکھی ہے تو یہ لکھی ہے برنی ٹیپنٹ خجاؤן فتوس یعنی دو ایک چار تیں یہ دیکھئے انتر دو ایک چار تھی بری بری موسٹ بٹنڈ یہ دیکھئے کتنی بار بتا دیئے طبقات ناصری تو یہ میناج اس سے راج گیا ہے یعنی کی بی کا چوتھا بی کا چوتھا اور بی کا چوتھا صرف یہاں پر ہے آپ اسے بھی دیکھ کے الیمنیٹ کر سکتے تھے تو یہ ہمارا آنسر ہے آپ دیکھ لینا ملا لینا ملا لوگے نا اب تو تاج علم آسری حسن نجامی کے طبقات ناصری اس سے جائے گی اتوہ سلات دین تو یہ بتا دیئے سامی کی اور تاریخ فروسائی تاریخ فروسائی کس کی ہے بتائیے بتائیے تو یہ ہو جائے گی افیس کی اٹھپینڈ آگے دیکھئے کتنے ملا ہم کرنے آج تو آگے دیکھئے اٹھپینڈ تو چلیے دیکھتے ایبن بطوتہ رہلا دوسرے کا دوسرا ٹھپینڈ دوسرے کا دوسرا اور یہ کئی بار بتا دیئے جیاؤدین برنی فروسائی تاریخ فروسائی لگی ہے ان کی پہلے کا چوتھا ٹھپینڈ دوسرے کا دوسرا بدھائیوں نے کیا لکھا ہے تو یہ منتوبند کیا لکھا یہ منت خب پل تفاریخ تو یہ پہلا ہو جائے گا اور منوچی تو منوچی تو یہ ہو جائے گا تیسرا چار دو ایک تین چار دو ایک تین اوپس نمبر ڈی اٹھپینڈ یہ عبداللہ میری بیلگرامی کی تھی ٹھپینڈ یہ ہو جائے گا تیسرا ٹھپینڈ پہلے کا تیسرا آگے دیکھئے تہجیبول ٹھپین تہجیبول الخاک تو یہ ان میسک بھی آگیا ہے یعنی کی پہلا آگے دیکھئے کنجور تیراج ٹھپینڈ کنجور تیراج کس کی ہے تو یہ بلائک اول باقی آگے کی ہے ٹھپینڈ یہ پہلا چوتھا ہو جائے گا اور یہ جیبہ مویل ہکایا تو یہ کس کی ہے تو یہ ہو جائے گی سیرودین محمد اوفی ٹھپینڈ یعنی کی دوسرا اوپسن نمبر اے ہمارا آنسر ٹھپینڈ یہ دو تین کوششن بری بری موسٹ پٹنٹ ہے یہ سائد آپ نے پہلی باری نام سنوڑ ٹھپینڈ اور یہ کنجور کا پرانا نام تھا بلگرام یاد رکھنا ٹھپینڈ بلگرام کا یوں دعا تھا ٹھپینڈ کب ہوا تھا یہ بندرہ سو چالیس میں ہوا تھا آئی ٹھپینڈ پندرہ سو چالیس میں ہوا تھا کس کے موائی اور دور شرس کے بیچ آگے دیکھیں اس میں سمائے سمائلیس بتانے ہماری کسرو گیا تو لگنا مار پیر بری موسٹ اپتر ٹھپینڈ آگے دیکھیں ہندی رچناوں میں سے کون سیس آف سے پہلے لکھی گئی تھیとう یہ لکھی گئی تھی مرگیا رفت اٹھی پنس مریارے سمائلیس نہیں ہے سمائلہ نہیں ہے تو یہ گوپال کرسن پٹنایا ہے یہ کتاب مندر ہی تو یہ اسے سمجھ نہیں ہے آگے دیکھ لیجئے ٹھیکنٹس امیر خسرو نے یہ نہیں لکھا تھا امیر خسرو نے کیا لکھی دی تو یہ کمیلٹ باکس میں بتانا اوپر پڑھا دیا ہے ٹھیکنٹس امیر خسرو کی ایک رچنا بہری بہری موش ٹمپٹرڈ لگا لو جو میں بتا رہا ہوں امیر خسرو نے لکھی دی ایک آنسی کا ٹھیکنٹس آنسی کا ان کی ایک رچنا ہے جو یوں بی بی سید میں کئی بار پوچھی ہے ٹیمنٹس اور اس کو کو یاد رکھ لینا بادوائیوں نے یہ لکھی ہے مبارکل تارویریک ٹھیکنٹس اللہ البرونی کی کتابو لے ہند جائے نا کیا ہے پریسوی راج بجائے ٹھیکنٹس بری بری موش ٹمپٹرڈنٹ آگے دیکھیں نمیل کے دلی کے آٹھ سلطانوں کا ساسنکال دیکھا تھا امیر خسرو نے جن کو کہتے ہیں بھارت کا توتہ ٹھیکنٹس اگر کوششن یہ بوچھ لے ان کا جنم کام ہوا تھا تو ان کا جنم ہوا تھا اتنا ہی جانکاری بہت دین کے بارے میں آگے دیکھیں نمیل کے دلی کے ساتھ اس تک کے آدھر مسلمان ساسک گھنوں کا علیہ کیا ہے تو یہ ہے فتوائے جہاں جہاں داریٹی بینٹس آگے دیکھیں نمیل کے سکرٹی ہے جیہاودین برنی دوارہ لکھی گئے تھی جیہاودین برنی دوارہ کئی بار بتا دیا ہے فتوائے جہاں دیری اور تاریخ ایٹی بینٹس کئی بار بتا دیا ہے یہ بری بری موش ٹھ اپورٹنٹ ہے گروپ سی گروپ ڈی اور یو پی پیسے کپالتو کوششن ہے پرانو کا ادھیان سب سے پہلے کیا تھا آگے دیکھیں راہم چریت مانس تو یہ لولی پوپ کوششن ہے اور بری بری موسٹ امپٹنٹ ہے تلسی داس نے لکھی تھی اب دی بھاسا میٹی بند سے یاد رکھیں گے اگر ان کی بھاسا پوچھ لے کئی جگہ ان کی بھاسا پوچھ لے تھا کہ تلسی داس کی بھاسا بھاسا گیا تھی تو سدکڑی سدکڑی آگے چلی بھائی مسلم لے کا کون تھا اس نے بھگبت گیتہ پرانو اور بہرامیر گوپت پرمہ گوپت کا ہن کادیان کرنے کے بعد تللک نام تلللاغ کیا ہے تلناطمہ درم میروچی دکھائی تھی تو بتائیے یہ بری بری موسٹ امپٹنٹ کوششن ہے ٹھیکن کون تھا تو ایسا تھا الگرونی میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ موسٹ امپٹنٹ بندہ تھا اور اس نے ہمارے دھرم کے اوپر بہت ہی گیان پرابت کیا تھا آگے دیکھیں نمیل کے سمائے سے سب سے پہلے مسلم جگہ میں بھگبت گیتہ کا انواد یہ الگرونی نہیں کیا تھا ٹھیکنڈ یہ ایون کوالٹی کا لیکھک بغیرہ تھا ٹھیکنڈ آگے دیکھیں کہ الگرونی نے کیا کیا تھا بھارت اور بھارت بارشنوں کو بھرمن کیا تھا بھرمن یعنی کہ گھومہ پی رہا تھا یہ بینا بھی جا اٹھیکنڈ آگے دیکھیں الگرونی دوارہ لکھت بھارت بردان تو یہ کتاب اول ہند میں ہے جو ایون کوالٹی کی بوک ہے ہمارے دیس کا اٹھیار چاننے کے لیے الگرونی کس کے دربار میں ساتھ یہ محمود کا جنمی کے ساتھ انڈیا میں آیا تھا امیر کس کو امیر کسرو تھا علاؤدین کھل جی کے دربار میں اٹھیکنڈ آگے دیکھیں توتی اے ہند تو یہ بتا دیا ہے توتی اے ہند امیر کسرو کا جنم پٹیالی میں ہوا تھا یہ ایٹم پڑھتا ہے یہ بتا دیا ہے تین کوششن یہاں سے بنتے ہیں امیر کسرو کا جنم پٹیالی میں ہمیں توتی اے ہند یعنی کس کو کہا جاتا تو امیر کسرو کو اور انہوں نے تبلہ اور ستار کا ابشکار کیا تھا آگے دیکھیں امیر کسرو نے اپنی پرسید منابی آنش کا کس کے ساتھ انکال میں لکھی تو یہ کھج رکھا کہ یہ بیری بیری موسٹ امپرٹنٹ ہے امیر کسرو نے لکھی ہے کئی بار پوچھی اڈی بند یاد رکھنا چاہتن چریت نمبر تک کس کے لئے کھٹا ہے یہ کرسنداز کبھی راج آگے دیکھیں ڈیفنس نمیل کس میں سے کس کی رچنا امیر کسرو نے نہیں کی تھی تو یہ تاجل معصیر کی ٹی بند آگے دیکھیں ان اتیازگاروں میں سے کس نے تاجل معصیر کی رچنا کی تھی تو یہ حسن نیجامی بیری بیری موسٹ امپرٹنٹ ہے آگے دیکھیں نمیل کس میں سے کون ڈیفنس نمیل کس میں سے کس کے ساسن کال سے سمبندی تھے آگے دیکھیں انہوں نے سات آٹھ ساسن کال دیکھے تھی اپنے لائف میں آگے دیکھیں مد کال ہندی ساتھ میں مسلمان کبھی انیبارت ہندو پر آنے کی نائکوں کا کب بھی رچنا ہے تو یہ ہے رش خان بیری بیری موسٹ امپرٹنٹ ہے آگے دیکھیں ان میں سے کون تھی رچنا میری خسرو کی نہیں ہے تو تائی کے ہند تائی کے ہند یہ دیکھیں بیری بیری موسٹ امپرٹنٹ ہے کئی بار بتا دیا کس نے انسی بیری بیری موسٹ امپرٹنٹ ہے یہ خان بیری بیری موسٹ امپرٹنٹ ہے ڈیو پی پی سیس کے کوڑی آگے دیکھیں کعبے بکتی کعبے بکتی کے روپ میں اردیو کا پریयوگ تو سب سے پہلے کیا تھا خسرو نے ٹھیکنٹ آگے دیکھیں بھارسی کبھیتہ ٹھیکنٹ بھارسی کبھیتہ کا بھارتی کرنے والا پرسوم کبھی تو امیر خسرو جی تھے آگے دیکھیں بھارسی کبھیوں ایسے کس نے اپنی پتر کا بھارتی پریابرن کا چیترن دیا تھا تو امیر خسرو نے بھارتی پریابرن پہ بھی تھوڑا پرکاش ڈالا تھا اپنی کبتہوں کے جریعے آگے دیکھیں کس میں سوہم کو ٹھیکنٹ اب دیکھیں توتا یہ ہندے ٹھیکنٹ تو یہ امیر خسرو کو کہا جاتا تھا کئی بار بتا دیا امیر خسرو ایک تھے کبھی تھے اتیازکار تھے سنگیتک تھے تو یہ سب کچھ تھے یعنی کی ملٹی ٹیلینٹڈز ہیں آگے دیکھیں امیر خسرو تھوڑے ایک سیکنڈ اب صحیح دکھائی دے گا تھوڑا بڑھا گیا امیر خسرو کس کے بکاس میں اگر نہیں گھومکا تو یہ کھڑی بولی طبقہ تے ناصری تو یہ میناز جو سراج نے ٹھیکنٹ ان کا نام یاد رکھنا کتاب الہند تو یہ الورونی کی ہے ٹھیکنٹ آگے دیکھیں کتنوں پر بیچار کیجئے جینول آبدین دوارہ ٹھیکنٹ یہ بیری بیری موسٹ اپرٹنٹس آ سکتا یہ کسمیر کا سب سے مہان ساتگو میں سے ایک تارٹیمنٹ یاد رکھنا جینول آبدین کا نام چڑھا ہوا ہے جینکی جمہو کسمیر سیٹیمنٹ تو دیکھیں جینول آبدین دوارہ پوری کی گئی کسمیر کی مسجد کی پروابکاری بیسیستہ کیا تھی تو بتائیے کیا بیسیستہ تھی تو یہ تینوں ہی تیٹیمنٹ برج تھا اس میں بہت اگر وہ یہ پوچھ لے کسمیر کا کسمیر کا اکبر کس کو کہا جاتا تھا تو یہ جینول آبدین کو بندہ تھا اس نے ہندو مسلمانوں میں کوئی بھیدواب نہیں کہا اس نے مندر بھی اچھے اچھے بنوائے اور گوہتیابر روک بغیر بھی لگائی تھی آگے دیکھیں محمد گوری کی بھارت بجے تدہ نب تاپی ترکی سلطنت کے اتیاز کر کے تو ان کے تیاز کا بیورن ملتا ہے طبقات ناصری میں آگے دیکھیں منانو سراج تو یہ دس بنسی ساتھ کو کہ سمکالین تھے آگے دیکھیں بھائی دلی کا سلطان جس نے اپنے آپ کو سلکشن جس نے اپنے سلکشن لکھے تھا یہ فیروز ترلک تھا یہ میں بکل بھی پڑھایا تھا پھر پتوہ پتوہ ہے فیروز آئی تو یہ فیروز ترلک نے لکھا تھا آگے دیکھیں کس کے ساتھ سن کال میں ڈاگ بیوستہ تو فیروز ترلک یہ ایم بیٹی کے کال کی ڈاگ بیوستہ کیا تھا ایبن بھتوہ نیٹیمنٹ آگے دیکھیں نمیل کی سمید سے کس نے رامائیڈ اب بنگلہ میں روپاندرن کیا تھا یہ پریتی باس نیٹیمنٹ آگے دیکھیں کتاب رہیلا تو رہیلا ایبن بھتوہ کی ہے آگے دیکھیں مارک پولو ڈیمنٹ مارک پولو نے تیرہی صدی کے انتیم تسک میں بھارت کی آترا کی تھی اس کی راشتی تا کیا تھی تو یہ ایک اٹالین تھا اٹلی سے آیا تھا آگے دیکھیں نمیل کی سمید سے کس روز میں سندھ کا بردانت بردانت پرافت ہوتا ہے تو یہ سندھ کا بردانت یعنی کی جب میں نے جب آپ کو پہلا چپٹر پڑھایا تھا تو بتایا تھا سندھ بار آگمنا کیا تھا کس نے محمد بن قاسم نے تو اس کا رچنا ملتی ہے اس کا جانکاری ملتی ہے سندھ کے بردان کی چچنا ہم بری بری موسٹ امپرٹنٹ ہے سنسکریت تیتوں سے سنگریت تیبت سکندری کا بھی سے کیا تھا تو یہ آجور بگیاں سے بلون کرتے تھے پرسپی بجے تو یہ بتا دی جائنک بھٹ کی کتاب ہے اٹھپنٹ آکے دیکھیں مہابارت کو تیلگو میں نائن 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 لے لکھا تھا تیلگو میں اٹھپنٹ آکے دیکھئے ملک اس میں سے کسی سنگیت راج لے کے کمانا جاتا تھا رانا کمبہ ایون کوالٹی کا بندہ تھا اس نے بابر بار کی بارٹ لگا دی تھی جو ہم آگے پڑھے گے ٹھیکنس سانا مہا کے لے کے پھر دوسری ہیں اگین بیری بیری موسٹ بٹنٹ ٹھیکنس بار نسی بار نسی میں رہے در دس برسوں تک سنسکریت کا آدھیان اور ہم کو خبول ویدیا کا آدھیان کرنے والا آرب لے کر تا تو یہ تھا المسیر ٹھیکنس آگے دیکھئے بارہ نامہ کس کی رچنا تھی ٹھیکنڈ بارہ نامہ کی کے یا اسہ کبھی تھا جو ایک آنکھ سے کانا تھا تو یہ ایک آنکھ سے کانا تھا کون ملک محمد جائسی اس نے ایک مووی بنائی ہے اس کے oikeسی روی سلطانوں نے سلکشن دیا تھا تو یہ فارسی بولتے تھے آگے دیکھیں نمیل کے سمائے سیٹی بھینٹس آگے دیکھیں نمیل کے سمائے سیٹی بھینٹس نمیل کے سمائے سیٹی بھینٹس نے چنٹا مانی یہ بیری بیری موسٹ امپرٹن نام ہے چنٹا مانی بھٹ کی سوسک سس تو بھی کا توتی نامہ لے خارسی قرد کانواز کس نے کیا تھا دیئے خواجہ جیاودین نقصہ بھی نے کیا تھا ٹی بینٹس یہ دیکھیں سیکنڈ لاشت کوششن آج کا اٹھمنٹس توتی نامہ کا فارسی مانواز کیا تھا سکت سکتی نے اٹھمنٹ سکتی نے کیا تھا جو کی اوپر کوششن دیا میں اوپر دیا ہوا ہے نا یہ دیکھیں چنٹا مانی کی بھٹ سوسک سبتی کا توتی نامہ نامہ فارسی قردی کانواز تو یہ خواجہ جیاودین نقصہ بھی نے کیا تھا لیکن یہاں پوچھا ہے کہ توتی نامہ سنسکرس گرندس کا فارسی مانواز کس نے کیا تھا یعنی سکھ سبتی نیٹی منٹس لاسٹ کوششن دیکھیں چھانسٹ یہ اور لگ بگ تین تیس کوششن وہ تھے چھانسٹ اور تین تیس تو یہ آئی تنک نائنٹی نائن ہو گئے ہیں دیکھ لانا میرا میت تھوڑا ایسا ہی ہے آگے دیکھ نمیلی کے دمائے سے کس سنسکرس گرند میں پالو کا ایتیاز ملتا ہے تو یہ رامچریتر میں ملتا ہے پالو کا ایتیاز تو یہ آج ہم نے دیکھا دلی سلطانیت کے کچھ لیکک اور ان کی بیری بیری موسٹ ایپرٹنٹ کتاب ہے انہوں نے کیا کچھ بنوایا تھا کونسی مسجد کہاں پر کیا بغیرہ بنوایا تھا تو یہ ہمارے چار چوتھا پارٹ تھا اسے پہلے ہم تین پارٹ لگا چکے ہیں اور یہ چوتھا پارٹ تھا تو کونٹنٹ بغیرہ پسند آئے تو آپ ایک لائک کر سکتے ہیں تو آپ ایک لائک کر سکتے ہیں آرٹیکل نائنٹین کے تحت آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں ٹھیکنٹ تو ٹھیکنکس فور وچنگ دے ویڈیو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹھیکنٹ اب دوڑا ہے ڈاکٹر کے پاس ہویا ہوں ٹھیکنٹ